بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امام شافی کے زمانے میں ایک خلیفہ نے اپنی بیوی کو عجیب طریقے سے طلاق دے دی اور یہ طلاق بات ازاں فقہ کا بہت بڑا مسئلہ بن گئی بادشاہ اپنی ملکہ کے ساتھ بیٹھا تھا کہ ہنسی مزاق میں اس نے ملکہ سے پوچھ لیا کہ تمہیں میری شکل کیسے لگتی ہے ملکہ جو بادشاہ کی عزیز طریقین بیگم تھی وہ مزاق کے موڈ میں بولی مجھے آپ شکل سے جہانمی لگتے ہیں یہ فکرہ سننے کے بعد بادشاہ کا غصہ آ گیا اور بولا میں اگر جہانمی ہوں تو تمہیں تین طلاقے دیتا ہوں ملکہ نے یہ سنا تو اس نے رونا پیٹنا شروع کر دیا بادشاہ کو بھی کچھ دیر بعد اپنی گلتی کا احساس ہو گیا اگلے دن بادشاہ سلام بننے میں ملک کے تمام علماء مفتی صاحبان اور اماموں کو دربار میں بلا لیا اور ان سے پوچھا کہ کیا اس طریقے سے میری طلاق ہو چکی ہے سب کا باری باری یہی کہنا تھا کہ ہاں آپ کی طلاق ہو چکی ہے اور اس شریعت کی روشنی میں ملکہ آلیہ اب آپ کے زوجہ نہیں رہی لیکن اس محفر میں ایک نوجوان مفتی بھی مجود تھے وہ ایک طرف ہو کر بالکل خاموش بیٹھے رہے بادشاہ نے ان سے بھی یہی سوال پوچھا تو انہوں نے عرض کیا جناب یہ طلاق نہیں ہوئی کیونکہ آپ نے مشروع طور پر کہا تھا کہ اگر میں جہنمی ہوں تو میں تمہیں تین طلاقیں دیتا ہوں اور ابھی تک یہ تہہ نہیں ہوا کہ آپ جہنمی ہیں کہ نہیں آپ کو اگر کوئی شخص جنتی ہونے کی گرانٹی دے دے تو آپ کی یہ طلاق نہیں ہوگی بادشاہ صلی اللہ عنہ نے جشیلے انداز میں پوچھا لیکن مجھے اس چیز کی گرانٹی کون دے گا سب علماء کرام نے اس سوال کے جواب پر اپنے سر جکا لئے کہ دنیا میں کون شخص جنتی ہے اور کون جہنمی ہے اس کی کوئی گرانٹی نہیں دے سکتا اس نوجوان مفتی نے جب تمام علماء کرام کو خموش دیکھا تو وہ بادشاہ صلی اللہ عنہ سے مقاطب ہوا بادشاہ صلی اللہ عنہ میں آپ کو یہ گرانٹی دے سکتا ہوں لیکن اس کے لئے میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا اگر آپ کا جواب ہاں ہوا تو میں آپ کو جنتی ہونے کا سیٹیفکیٹ دے دوں گا بادشاہ نے کہا ہاں پوچھو نوجوان مفتی نے پوچھا کیا آپ کی زندگی میں کبھی کوئی ایسا موقع آیا تھا کہ آپ گناہ پر قادر تھے لیکن آپ نے صرف اللہ تعالیٰ کے خوف سے وہ گناہ چھوڑ دیا تھا بادشاہ نے سر اٹھایا اور کہا ہاں ایک بار ایسا ہوا تھا میں اپنی خوابگاہ میں داخل ہوا تھا اور وہاں ایک نوکرانی صفائی کر رہی تھی وہ لڑکی انتہائی خوبصورت تھی میں بٹک گیا میں نے دروازہ اندر سے بند کر لیا میں غلط نیت سے اس لڑکی کی طرف بڑھا تو اس نے رونا شروع کر دیا اور وہ چلا کر بولی اے بادشاہ اللہ سے ڈرو وہ تم سے زیادہ طاقتور ہے میں نے جب یہ سنا تو میرے اوپر اللہ تعالیٰ کا خوف تاری ہو گیا میں اگرچہ بادشاہ تھا وہ لڑکی میرے کمرے میں تھی میں نے دروازے کو اندر سے کنڈی لگائی ہوئی تھی اور اس وقت دنیا کی کوئی طاقت مجھے برائی سے نہیں روک سکتی تھی لیکن میں نے صرف اللہ تعالیٰ کے خوف سے دروازہ کھول دیا اور اس لڑکی کو جانے کی اجازت دے دی یہ سب سن کر وہ نوجوان مفتی مسکرایا اور اس نے قرآن پاک کی سورت النازیات کی آیت نمبر چالیس اور اکتالیس کی تلاوت فرمائی ترجمہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اس نے اپنے نفس کو خواہشات میں پڑنے سے بچا لیا تو ایسے شکس کا ٹکانہ جنت ہوگی اس کے بعد نوجوان نے باہشہ سلامت سے کہا میں آپ کو گرانٹی دیتا ہوں کہ آپ جنتی بھی ہیں اور آپ کی طلاق بھی نہیں ہوئی دوستو مسلمان ہونے کے ناتے ہم ہر وقت جنت کے متلاشی ہوتے ہیں لیکن آپ اس واقعے سے اندازہ لگائیے کہ جنت تو ہر وقت ہمارے سامنے مجود ہوتی ہے اس کے لئے صرف ایک چیز کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ یہ کہ ہم خوف خدا کی وجہ سے ہر اس گناہ سے توبہ کریں جس کو کرنے کی ہمارے اندر طاقت اور قدرت مجود ہوتی ہے اللہ تعالی ہمیں اپنے خوف میں مبتلا رکھے اور ہر قسم کے گناہ سے بچائے رکھے آمین اللہ حافظ